کراچی میں سیاسی ماحول گرمانے کی کوشش سیاسی جماعت متحرے انتخابی مہم کا آغاز پیپلز پانٹی آج بلاول ہاؤز سے سٹار گیٹ تک رہی نکالے کی مرکزی رہنو آہ کتاب کریں گے باغ جناہ گراؤن میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوگا پنڈال سجادیا کیا کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن کل فیصلہ سنائے گا ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر فیصلہ جمعے کو محفوظ کیا گیا تھا گزشتہ سماعت پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تھا بلدیاتی انتخابات کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے ایمکی ایم کو متحد کرنے کا مشن خالق مقبول صدیقی وقت کے ہمراہ آج فاروخ ستار کے گھر جائیں گے شام چھے بجے کی ملاقات ہے سیاسی صورتحال اور ایمکی ایم کے ان زمان پر بات ہوگی اسلامباد بلدیاتی انتخابات کے فیصلے کے خلاف انچوکورٹ اپیلے اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت کل ہوگی فریقین کو طلبی کا نوٹس جاری پنجاب میں سیاسی بہران وزیر آزم اور گورنر پنجاب کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ بلیگو رحمان بولے وزیر آلہ پنجاب ایوان کا اعتماد ہو چکے ہیں اعتماد کا ووٹ لینا آئینی اور قانون کا تقاضہ ہے وزیر آلہ اعتماد کے ووٹ سے رو گردانی نہیں کر سکتے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگی سینئر قیابت کی بیٹھت مارڈل تاؤن میں وزیر آزم کی رانہ سنہ ساد رفیق آزم نظیر تارر عطا تارر سے مشاورت وزیر آلہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ اور سیاسی امور پر تباہتے خیال نو جنوری کے اجلاس کے لیے راکین پنجاب اسمبلی سے رابطے میں رہنے کی ہدایت عدم اعتماد پر تحریک انصاف کی حکمت عملی تبدیل عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا عدالتی حکم کے بغیر ووٹ لیا تو گورنر کی ہدایت آئی نہیں ہو جائے گی قانونی ماہرین کا بشورہ عمران خان کی زیر صدارت صبائی قابینا کا اجلاس روٹی کا وزن اتنا الکا ہو گیا قسم سے پہلے ہم ایک سو بیس کی لاتے تھے اب دو سو کی بھی نہیں پڑھ لی ٹیم کی روٹی وہ بچے بھوکے پیاسے بس اٹھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں روٹی ختم ہوگے در ترخان میں کیا کرے آٹھ سو روپے روز دیڑی لگاتے ہیں اور آٹھا بہت مہنگ ہو گئے ہم نہیں خرید سکتے ہیں ہمارے بچے سارے بھوکتا ہیں ہم کیا تھے ملک بھر میں آٹے کا حصول کڑا ہمتہان شدید سردی میں عوام گھنٹوں کتار میں کھڑے رہنے پر مجھو زرائی ملک میں لوگ آٹے کے لیے دربدار کوئی نوٹس لینے والا نہیں عوام کی دوہائی اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص بھی ہو گئی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کٹویز لکھا ملکی زرے مبادلہ کے زخائر بھی کم ہو گئے نو ماہ کی تباہی اور ڈیفال سے بچنے کا روٹ میپ چاہیے چھے اپتر رکنی کابینہ آٹے کا ایک پھیلہ نہیں دے سکی سو دنوں میں الیکشن شیڈیول دینا ہوگا بڑھنا تباہی ہے نومبر دسمبر میں آٹے کا بدترین بہاران پیدا ہوگا خبردار کر دیا تھا فواد چہہدی کا ٹویٹ لکھا اب باقی معاملات کی طرح آٹے کا یہ بہاران بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے مصرد جمشید چیوہ نے کہا کہ کل سندھ میں ایک شہری سستہ آٹا لیتے ہوئے جابہک ہوا جب ذرائی ملک میں آٹے کے لیے عوام مرنے لگیں تو اسے ڈیفالٹ ہی کہتے ہیں موجودہ فلڈ کی سچویشن ہے اس کے بعد اس کا امپیکٹ نیچرلی اس طرح کی چیزوں کے اوپر آنا تھا سندھ حکومت نے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سبسیڈی سکیم متعارف کرائی ہے جس کے تحت پینسٹ روپے کلو یعنی کہ چھہ سو پچاس روپے کا دس کلو کا تھیلہ جو ہے وہ سندھ حکومت مختلف سندھ کے عزلہ کے اندر ڈسٹیبوٹ کر رہی ہے ملکی زر مبادلہ کی زخائر کی مالیت چار اشاریہ پانچ ارب ڈالرز رہ گئی ملکی زر مبادلہ کی زخائر میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کی مزید کمی سیلاب کی وجہ سے گندم کی قلت ہوئی جس کے بائیس آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ترجمان سندھ حکومت مرزا وحاب بولے سندھ حکومت لوگوں کو ریلیف فرام کر رہی ہے ملکی زر مبادلہ کی زخائر کی مالیت چار اشاریہ پانچ ارب ڈالرز رہ گئی ملکی زر مبادلہ کی زخائر میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کی مزید کمی غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی سے زر مبادلہ کی زخائر میں کمی آئی وزارت خزانہ کے مطابق جل سعودی عرب سے تین ارب ڈالرز کی رقم ملنے کے امکانات زر مبادلہ کی زخائر چار نہیں دس ارب ڈالرز ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار کہتے ہیں کمرشل بینکوں کے پاس چھ ارب ڈالرز کا زر مبادلہ ہے آئی ایم ایف کا وف جل پاکستان کا دورہ کرے گا سعودی عرب سمیت دو سو مالک سے فنز جل پاکستان کو منتقل ہوں گے لکجری گاڑیوں کے لیے ایل سیز کی پابندی میں نرمی کا انڈیا ایک سو پینسٹ گاڑیوں کی ایل سیز کھولی جائیں گی پہلے مرحلے میں پینسٹ چھوٹی گاڑیوں کی بکنگ جاری لکچری گاڑیوں کی بکنگ جنوری میں اور ڈیلیوری مارچ میں ہو گئی غزر اور شانگلہ سمیت بالائی علاقوں میں برکباری معسم حسین ہر شہر سفید ہو گئی کوئٹہ زیارت اور چمن سمیت شماری بلوچستان میں بارش اور برکباری سے سردی مزید پڑ گئی خر کے سہرہ میں جیپ ریلی آخری روز پرپیرڈ کیاٹیگری کے مقابلے جاری ایک سو آٹھ کلومیٹر پر مشتمل مرحلے میں پچیس گاڑیاں شریک ریس سے ہونے والی آمدنی سے علاوہ زرگان کی امداد پر خرچ کی جائے تھی سرمائی سیاہت کو پروغ دینے کمیشن بلوچستان کے زلاندانچے میں تین روزہ فیسٹیول کا آغاز آئیس ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کا احتمال کنیڈین ہائی کمیشنر کی شرکت موسیقی